انیمیا یا خون کی کمی بہت سی وجوہات سے آپ کے سامنے آتی ہے اس میں آئرن کی کمی بھی ہو سکتی ہے کچھ وائٹمن ہیں جیسے وائٹمن بی ٹویل جو کہ خون بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہے اس کی کمی ہو سکتی ہے آپ کو کسی جگہ سے بلڈ لاؤس ہو سکتا ہے وہ بلڈ لاؤس ہو سکتا ہے کئی دفعہ ان نوٹسٹ ہوں جیسے لوگوں کے میدے سے کئی دفعہ خون رسنا شروع ہو جاتا ہے اور پکانے کے رستے خون جایا ہوتا ہے لیکن وہ اتنا مایکروسکوپک ہوتا ہے یا اتنا مانیوٹ کونٹیٹی میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو نوٹس نہیں کرتے کچھ علامات خون جایا ہونے کی آپ کو نظر آ جاتی ہیں جیسے کسی کو بواسیر کا مسئلہ ہے یا کوئی گائنیکولوجیکل ایشو ہے جس میں خواتین کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے یا کوئی ایسا بلیڈنگ ڈیس آرڈر ہے جس کی وجہ سے آپ کا خون جایا ہوتا ہے تو ان تمام علامات کو دیکھتے ہوئے آپ کو اسیس کرانا چاہیے کہ کہیں آپ خون کی کمی کا شکار تو نہیں ہے اب خون کی کمی کے شکار کے لوگ بڑی ویریبل پریزنٹیشن سے آتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت تھکے رہتے ہیں جسم میں طاقت نہیں ہے ویکنس ہے کچھ لوگ کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ذرا سا چلنے پھرنے سے سانس پھولے لگتا ہے سیڑیاں تو بلکل نہیں چڑھ سکتے سانس اکھر جاتا ہے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے بکوز خون کی کمی جو ہے وہ بلڈ سپلائے کو متاثر کرتی ہے اور دل کا ورکلوڈ بڑھ جاتا ہے جس وجہ سے درد اور بوجھ بھی محسوس ہو سکتا ہے سینے میں اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہو سکتی ہے اور کچھ لوگ ہاتھ پاؤں کے سن ہونے کی علامات کے ساتھ آپ کے ساتھ آتے ہیں تو یہ سارے نون سپیسیفک سیمٹمز ہیں جن کے ساتھ لوگ پیشنٹس پریزنٹ کرتے ہیں اور زمانے بھر کی انویسٹگیشنز تو کرا لیتے ہیں لیکن ایک بیسک ٹیسٹ میں خون کی کمی کو جانچنے اور خون کی کمی کی وجہ کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈائیگنوزز کے لیے سو انیمیا یا خون کی کمی کے ڈائیگنوزز کے لیے سب سے پہلے اپنا سی بی سی کا ٹیسٹ کرائیں اور اپنے محالت سے مشورہ کریں انیمیا کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے بتایا یہ آئرین ڈیفیشنسی انیمیا کی وجہ سے بھی ہوتا ہے وائٹمین بی ٹویلو کی ڈیفیشنسی سے بھی ہوتا ہے فولیٹ کی ڈیفیشنسی سے بھی ہوتا ہے کئی دفعہ بلڈ کا بریک ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے جسم میں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ کنجینٹلی جو ہیں موروسی طور پر آپ کو موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں تو جو بھی اس کی ریزن ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اس کے مطابق علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے